نعمدون صلی اللہ رسول کریم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعی جمعی علماء اکرام آپ سب سے ملاقات کر کے آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوشی اور مسرط محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ آپ کی مابستگی اور تعلق درگا اللہ و شریف اور جو مراکز ہیں ہمارے مرشد کامل کے اور مدارس ہیں ان سے رہا ہے وہی سے اپنے تربیت اور تعلیم حاصل کی پھر اپنی زندگی کے سفر کو آگے جاری رکھا مختلف مقامات و مختلف جگہوں پر مختلف حیثیتوں میں کام کرتے رہے اور جمعی علماء کا بھی بنیاد ڈالا گیا اسی دوران اور پھر اس کے وقتاں فوقتاں مختلف نوئیت کے اجلاس ہوتے رہے اور یہ سفر چلتے چلتے یہاں تک پہنچا کہ بہتر اور منظم انداز میں اب آپ کسی ایک دن جمع ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے ایسے چہرے کے جن کو شاید پورا سال جن کو دیکھنے کا موقع نہ ملتا ہو علماء اکرام میں سے تو ایسے مائفلوں میں اور اس اجلاس میں ان کو دیکھ لیتے ہیں جو بہت اچھا لگتا ہے اور اسی سلسلے میں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ منظم طریقے سے کام جو رپورٹ جمعیت علماء طاہری ہے صبح سندھ انہوں نے بتائی وہ بھی سننے کا مکاملہ جو انہوں نے باہمی تعلق اور رابطہ رکھا ہوا ہے وہ سننے کا مکاملہ پھر جو انہوں نے فلاہی کام کیے ہیں اس کا تذکرہ ہوا جو برانچز کی تعداد ہے یا جو ذلے ہیں ان کا ان کی بعلومات ملی اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں کسی حد تک ایک آدھ الفاظ اس کے متعلق بھی سننے کو مل گیا مرکزی حوالے سے بھی بڑی اچھی رپورٹ سنائی گئی ان کی جو ایک نیٹ ورک ہے منجاب میں سندھ میں ملوچستان میں یا دیگر صوبہ صوبوں میں اس کا تذکرہ ہوا اور اس کی کچھ جل کیا سننے کو میسر ہوئیں مذہرت ہے تو وہ ایک الحمدللہ اچھی بات تھی تو اس حوالے سے آجستیوں کو وہ نوٹ نہیں لے سکا کہ کیا کچھ آپ کے مصروفیات ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں سمجھدار ہیں اور یہ اجتماعی ایک سوچ بھی ہوتی ہے انفرادی سوچ بھی ہوتی ہے پھر ہی آپ کو پلٹ فارم بھی میسر ہے اپنے خیالات کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کریں اس پر گفتگو ہو تبادل خیال ہو جو بہتر کام ہو بہتر شکل ہو بہتر صورت ہو اس کو اختیار کیا جائے تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ان چیزوں کو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ تو ہمارے اس تنظیم کا ایک سفر تھا بحثیت مسلمان ہم نے جو ایک حضور علیہ السلام کے امتی کے حیثیت میں جو ہمارا سفر شروع ہوا ہے وہ تو صدیان پیچھے سے اور وہ چلتے 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 اس کے اوپر بھی بڑے مراحل آئے ہوں گے اور بڑی سیاسی حکومتیں اور زمانے کی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں نہ صرف عام مسلمانوں پر بلک علماء پر بھی اس چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں اور پھر وہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ بھی روایت کا حصہ بن جاتی ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں وہ بھی ہماری روایت کا حصہ بن جاتی ہیں اور من و انم اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں اگر اس میں سے کوئی معمولی چیز بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ہم چین بجبیوں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہوا تو یہ سارے سلسلے ایسے ہی چلتے رہتے ہیں لیکن ایک بات تو حضور علیہ السلام نے واضح فرمائی ہے کہ علماء کا مقام میری امت میں بہت عالی ہے اب علماء ایک لفظ ہے عالم جو علم سے لیا گیا ہے تو کبھی آپ ضرور علم کیا ہے کبھی ڈکشنری کھول کر ضرور اس کی معنی کو یہاں سے واپس جائیں اچھی مستند ڈکشنری ہو علماء اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کوئی مستند اچھی ڈکشنری تو علم کیا ہے کیا وہی علم ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی وہ کند قدوری کافیہ جامی یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں کچھ اور ہے یہ ہے کیا تو وہ ضرور ایک دفعہ یہ زحمت کیے گا علم ہے کیا اس کی تحریف توصیف تشریف اور وہ وہ ایک سطحی انداز میں نہیں یا اپنی پہلے سے لگی بندی رائے بنی ہوئی ہے کہ بھئی میں تو عالم ہوں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے یعنی زبان سے نہیں لیکن میرے دل میں یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے اندر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے میں تو ہوں اس میں تو کوئی شکی نہیں چلو دیکھ لیتے ہیں یہ ڈکشنری والا کیا کر رہا ہے اس طرح نہیں بلکل ایک نیوٹرل ہو کر درمیانہ انسان بن کر پھر دیکھیں پھر ہم جائزہ لیں کہ علم ہے کیا اور پھر ہم جو ہے اپنے آپ کو کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد جب عالم کے سراپا میں ڈھل جاتے ہیں کیا وہ ایک ایک مروجہ لباس ہم زبطن کرتے ہیں اور کچھ دستار اور کچھ کپڑے اور پھر ایک مکمل شکل اور صورت میں ہم ڈھل جاتے ہیں کیا یہ عالم ہوگا کروائے گا یا عالم کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے ہیں یہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو عرض نہیں کر رہا ہوں آپ تو سب سمجھدار ہیں اور بہت بہتر ہیں مجھ سے لیکن چونکہ مجھے کہا گیا ہے بھئی تمہیں بولنا ہے تو پھر وہ چیز جو ایک دماغ میں آتی ہو اور اس کی جا رہی ہے تو کیا یہ ایک سراپہ ہم جو بنا لیتے ہیں کچھ مخصوص علامتیں سر پر بھی ہوتی ہیں پھر کندوں پر بھی ہوتی ہیں جیسے میں نے بھی رکھا ہوا ہے پھر ہم شلوار بھی ایک خاص انداز میں پہنتے ہیں کرتا بھی پہنتے ہیں کیا یہ ایک عالم کی نشانیاں ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں اندنامہ بھی ہم پڑھتے رہے ہیں بچپن میں اس میں بھی علم کے بارے میں ذکر کیا ہے فرددی نتار نے شاید سیدی نے بھی کچھ بولا ہو تو وہ کیا کہتے رہے اور وہ کیا لکھا انہوں نے تو دوستو اور پھر حضور علیہ السلام کے تصور میں وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے وارث عالم ہیں اب جو وارث ہم بن بیٹھے ہیں سب تو کتنی مطابقت ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو ایک سوچ تھی ایک فکر تھا یا جو آپ کا طریقہ تھا اس سے ہمارے عامال کتنی مطابقت رکھتے ہیں یہ بھی ایک سوچنے والی بات آپ نے کبھی خطبے پر بیٹھ کر کسی کے بارے میں جو گفتگو فرمائی ہو وہ کس طرح کی تھی بھائی وارث تو ہم بڑے ماشاءاللہ ترلے سے بولتے ہیں اور کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو پھر ہم ممبر کو بھی کہتے ہیں یہ ممبر رسول ہے ایسے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں بھئی اب ممبر رسول پر بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام نے کی یہ بات بھی ہم نے پکڑ لی پورے مضبوطی سے کہ وارث علماء ہیں تو اب جو اس ممبر رسول پر لوگوں کے بارے میں ہی ہوتا ہے ہم اپنے مقتدیوں کے بارے میں بولتے ہیں اپنے آس پاس بسنے وارے لوگوں کے بارے میں جو ادھر ادھر ہو رہا ہے بازار میں ہو رہا ہے جو لاہور میں ہو رہا ہے کراچی میں ہو رہا ہے اس پر بھی ہم اپنا رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں کوئی انفرادی شخص بھی ہو ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھ کر نام کبھی لیں گے کبھی نہیں لیں گے لیکن اس پر ہم کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو پھر اس کو ہر جگہ کیل ہی نظر آتا ہے ہتھوڑے اور کیل کی دوستی آپ کو معلوم ہے ہتھوڑے اور کیل کی دوستی کیا ہوتی کیا ہوتی ہتھوڑے اور کیل کی دوستی کس قسم کی ہوتی ہے میں اس لئے توقف کر رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں کیا کس قسم کا ان کا ایک رشتے داری کس قسم کی ہوتی ہے ہتھوڑے اور کیل اذا ہتھوڑے کوکیجی تعلق دوستی رشتے داری کڑے کس میں ہوں دیا یا ہوں دیا تھا ہتھوڑے کوکیجی متھا وجند تھا جتے بھی نظر ہے بابا باہر نکلی آئے کوکو بابا کتھی آ تھوڑو وارو کر سمجھو تھا نا تھا سمجھو ہماری دوستی جو ہے بمبر رسول پر بیٹھ کر وہ ہتھوڑے والی انداز تو ہمارا نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں شاید میرا ہو اب لوگ اور دماغ میرے اس کھوپڑی میں کتنا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا دماغ فل ہے جس طرح وہ گاڑی کا ٹینک فل ہوتا ہے بھئیس میں پیٹرول آ گیا اب تو لاہور تک کھچے رکھو بھئیس میں سو لٹر آ گیا اب تو بات ہی کچھ نہیں فکر ہی نہیں میں شان کسم کا دماغ بھرا ہوا یہ میرا گمان ہے اب حقیقت کیا ہے یہ کون فصلہ کرے گا ان بیچاروں کو تو اجازت ہے نہیں کہ مجھے چیلنج کر سکیں کیونکہ میں ممبر رسول پر بٹھا تو وہ جب ممبر رسول پر آ گیا تو بھئی تم نے ممبر رسول کی بے حرمتی کر دی معاف کیجئے گا میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں عرض کر رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذہن میں وہ کیا چیز تھی آپ نے جب فرمایا کہ میرے وارث ہیں جس طرح میں بیٹھ کر گفتگو فرماتا ہوں شاید یہ آپ کے ذہن میں وہ خود جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جس طرح ہم بیٹھ کر بڑے نفاست سے نرمی سے شفقت سے گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں شاید یہ ان کے تصور میں شاید یہ تصور ہو کہ جو ہم بیٹھتے ہیں تو بڑے مختصر گفتگو کرتے ہیں اتنا لمبا نہیں بولتے شاید یہ تصور ہو شاید یہ تصور ہو کہ جس طرح ہم معاف کر دیتے ہیں علماء بھی ایسے ہوں گے شاید یہ تصور ہو کہ جس طرح ہم بیار و مددگا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ خود سوچتے جائیں وہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے شاید یہ تصور ہو کہ جس طرح ہم مزبانی مہمانوں کی کرتے ہیں شاید یہ تصور ہو جس طرح ہم ہاتھ جھاڑو پکڑ لیتے ہیں اور گھر کا جھاڑو صفائی کا کام ہو رہا ہو شاید یہ تصور ہو کہ جس طرح جنگل میں جاتے ہیں لکڑیاں لے آتے ہیں ابو علی سینہ ملنے گئے تھے تو علی سینہ سیدی کہتا ہے شاید آپ خود پڑھ کر دیکھیں بستہ میں ہوگا کہتے میں جب گیا میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ دیوار پر بیٹھا ہوا خود اینٹیں چن رہا تھا حالان ابو حسن خرکانی تو اس سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ بزرے ہیں کہتا میں نے کو دیکھا کہ وہ اپنی دیوار پر چر یہ ہے اور ہمارے پیر پریشی رحمت اللہ سے کوئی ہاتھ ملاتا تھا تو اس کے ہاتھ کو ٹٹول دیتے اور پھر جب ہاتھ سخت ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ یہ بہنت کرنے والا بندہ ہے اب ہمارے ہاتھ کی زورت کیا ہے کتنا سخت ہے اور کتنا کام کیا ہے کیونکہ ہاتھ تو استعمال کیا ہی نہیں ہے ہم نے علیہ السلام کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوچی یہ ایک اور بات آپ کے ذہن میں دو سوال ہو گئے ایک تو علم کی معنی دیکھنی ہے میں بھی ضرور دیکھوں گا انشاءاللہ آپ نے اچھی طرح ڈکشن دی کھول کے چیک کرنا ہے کہ وہ علم ہے کس بلا کا نام ہے دیکھنے کی ضرورت دوسری بات یہ عرض کی جارہ ہے میری بات طویل ہو رہی ہے بہت معذرت ہے اور اچھا تو بس اس کو اب اس تیوالت کی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جس طرح میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مشیخ میں سے وہ ہاتھ ٹٹولتے تھے کہ اس کا ہاتھ ہاتھ کتنا سخت ہے کتنے لوگ ہم علماء میں سے اپنی معاش کے لیے باعث تقریر کے علاوہ کوئی کاروبار کوئی ہنر کوئی محنت کوئی مزدوری کرتے ہوں ہم میں سے کتنے ہیں وہ لوگ آجز یہ آپ ازامت نہیں دے گا آپ ہاتھ اوپر کریں آپ کھڑے ہو جائیں بھلکل نہیں بس آجز یہ عرص کر رہا ہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں آپ بھی سوچ لیں اور پھر سوچ کہ میں اس ٹولے میں ہوں کہ فائز تقریر کے علاوہ اپنے معاش کے لیے کوئی میں کاروبار کرتا ہوں کوئی مجھے پیٹ بزر کے لیے کچھ تو چاہیے میرے بچوں کو بھی کچھ دینا ہے تو کتنے ہیں اس جم گھٹے میں وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں کوئی ہنر وہ جانتے ہیں اور ہنر کے ذریعے کمار رہے ہیں کوئی محنت کا کام کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں وہ شاید کبھی آپ کو التجا کی جائے کہ بھئی وہ ہمیں زیارت کر رہے ہیں گا تو یہ اگر میں یہ گھٹڑی رکھوں تو یہ میرے امامہ کا میک اپ تو خراب ہو جائے گا تو یہ میں کیسے پسند کروں گا تو وہ کتنے لوگ ہیں جو اس حوالے سے اپنے مصبت یعنی ہاں بول سکتے ہیں آپ اپنے دل سے بولیں یہاں تکلیف آج کو نہیں دی اور ان کو مبارک کے اور ایک دوست ہے نوجوان ہے دوست کہتے ہیں اسے نام نہ لیا کریں واقعی اللہ جانتا ہے وہ میں لے رہا ہوں ساکب یاسین اس نے مجھے میسیج کیا ہے دو دن پہلے آج نے ابھی تک اس کو جواب بھی نہیں دیا اس نے لکھا کہ میں مدرسہ چلاتا ہوں پھر میں نے ایک اسکول ہے ہمارے گاؤں میں ساگری میں اس اسکول کے ساتھ میں نے کینٹین کھولی جہاں میں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھیں پھر میں نے دیکھا کہ وہ کام وہاں بچوں کے اسکول میں ضرورت پھر میں نے چیزیں بڑھائیں کافیاں رکھیں ان بچوں کے لئے سنیکس ہوتے ہیں بسکٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر پینسلیں کاغذ کلم بڑھتے بڑھتے کام اتنا بڑھ گیا کہ مجھے مجبوراً شاید اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بٹھا دیا پھر میں نے کہا میں کیا کروں اب مسجد پڑھا رہا ہے یا مدرسہ پڑھا اس نے لکھا کہ روزانہ مراقبہ ہوتا ہے دو ٹائم غالباً لکھا اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس سارے کام اس نے لکھے اس کے ساتھ ان ایڈیشن یہ چیزیں پھر میں نے سجھا میرا بھائی بیٹھ میں کیا کروں میں نے ایک اور دکان کھول دی وہ دکان چل پڑی ہے اس میں اس نے مجھ سے یہ پات پوچھ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں اس کو کیا کرنا چاہیے لوگ اس کو کہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام دو دو تین تین کیسے ہوں گے آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں آج تک یہ اس کو کافی دن ہو گئے آجز نے اس کو جواب نہیں دیا آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں اس کو کیا جواب دیں یہ بھی ایک سوچنے کے لئے بات آپ کے حوالے ہے حضرت علی رضی اللہ نے اپنے زمانے میں خلافت کے زمانے میں غالباً بسرہ میں تشریف لائے صرف اس نیت سے کہ یہاں وائز اور نصیت تقریریں کون کرتے ہیں تو ہر مسجد میں جاتے تھے پیچھے بیٹھ کر آرام سے اس کا مولوی کا یا وائز کا تقریر اور قصے سنتے تھے پھر آپ مایوس ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہوں گی بس رہ تھا یا کوفہ تھا والعالم یہ آیاء علوم الدین نے غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے جو وائزین کے لئے انہوں نے الگ سے باب قائم کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے تو ان مساجد میں جو وائز کرنے والے تھے سب کو انہوں نے منع کر دیا بھئی تم کیا کرتے ہو کس سے ایک آنیا سناتے ہو اور ممبر رسول پر بیٹھے ہو ان کو منع کر دیا پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہوں گے ایک شخص کو اجازت دی غالباً وہ نام عہد ابو حسنیہ کو یہ سلام ان کو اجازت دی کہ ہاں یہ شخص ٹھیک بولتا ہے تو یعنی اتنی ذمہ داری کا کام ہے اب ہم اور آپ کا تعلق برامت ہیں اپنوں کے لئے برامت ہیں غیروں کے لئے برامت ہیں دوستوں کے لئے برامت ہیں دشمنوں کے لئے برامت ہیں اور رعوف الرحیم کی نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کیا اتنی شفقت فرمائی اتنی شفقت فرمائی کہ اپنے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کے لئے محسن نہیں ہوتی تھی دوستوں کو دے دیتے تھی اب آپ اور ہم جب ان کی طرف ہم نسبت رکھتے ہوئے اپنے ذمہ دار یا پوری کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم زمانے میں لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں ان کو آپس میں ملاتے ہیں یا ان کے اندر فساد یا زمین اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے کی کا باعث بنتے ہیں خرابی پیدا کرنے کا ویرانی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں مجھے پتا نہیں آج اس کو پتا نہیں ایسا اتفاق کم ہوا ہے کبھی وائد سننے کا کم کم اتفاق ہوتا ہے تو یہ آپ سوچ لیں اور جو مجھے آجز کو اس کا بلکل احساس ہے کہ آجز ایک لگے بندی دنیا میں رہتا ہے وہ اتنے یعنی بازاروں میں شہروں میں لوگوں کے پاس دہاتوں میں جانا ملنا اٹھنا بیٹھنا آجز کی سوچ یا معلومات محدود ہیں آپ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں علماء سے عوام سے لوگوں سے آپ کو مجھ سے بہتر معلومات ہوگی یہ تو بات بہت اہم ہے چونکہ ہم ایک جماعت کا حصہ ہیں تو جماعت کا حصہ ہوتے ہوئے ہم مرکز کی رہنمائی اور ہدایات کو یہ ایک تاقیدی بات ہے ہر وقت مد نظر رکھیں کہ جماعت کا طریقے کار کیا ہے ہم جب اس کا حصہ ہے تو ہم اس اس طریقے کار سے کبھی بھی ہٹنے نہ پائیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی گفتگو جو وقتی طور پر ہمیں گرما دے لوگوں کو تڑپا دے لیکن جو جماعت کا طریقے کار ہے اس سے متزاد ہو اس طرح کی بات نہیں کرنی ہیں تو وہاں بنیادی ضروری مسائل لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ شریعت کے علم سے واقف ہو اور ان کو فسائیں بھی نہیں ان کو الجھائیں بھی نہیں ان کو تنگ بھی نہ کریں اور توالت میں بھی نہ جائیں آسان کر کے ان لوگوں کو بتائیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمائے کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو اتنا الجھائب نہیں کہ وہ بیچارے کی وہ مت ماری جائے وہ تنگ آ جائے آسان اور اب ضروری نہیں کہ میں رٹہ لگاؤ نمبر ون نمبر دو پھر وہ چودہ تک چلا گیا اب وہ ستر سال کا بندہ ساٹھ سال کا بندہ آکر بیٹھا ہے وہ ون بھی ون کی جگہ پر بتاؤ دو بھی دو کی تین تین کی جگہ یہ کیا کر رہے ہو تم نے تین والے پہلے بتائی دو اس طرح بیچاروں کو پریشان نہ کریں ایک خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے گا تو خود بخود وہ چیزیں زیر عمل آجاتی ہیں آسان کریں مضوع بنانے کوئی مشکل ہے نہیں بڑا آسان سا کام ہے تو اس کو آسان ہی رہنے دیں اسی طرح نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے نہیں بڑا آسان سا کام ہے اس کو آسان ہی رہنے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ان کے ذہن میں شکوک و شباحت پیدا نہ کریں وہ پہلے ہی پریشان ان کو اور الجا دیں پھر ان کو اور الجا دیں جس طرح لطیفہ پڑھ کے آیا تھا بچہ تو اس نے باپ کو دیکھا وہ ایک طرف مو کر کے پشاپ کر رہا تھا اس نے کہا یہ کیا کر رہے بچارہ اٹھا پھر اس نے دوسری طرف کیا یہ کیا کر رہے ہو اس طرف تو پیرانے پیر کا دربار ہے تیسی طرف بیٹھا اس نے یہ کیا کر رہے ہو یہ تو اپنا مرشد ہے اس طرف پھر چوتی طرف اس نے رخ کیا بچارہ پشاپ کر رہے بچے اس کی بات سنے اس نے یہ کیا کر رہے ہو اس طرف تو فلان بزرگ ہے وہ بچارہ تنگ آگیا وہ تنگ آگیا وہ پھر کھڑا ہو گیا اور گھوم بھی رہا ہے پشاپ بھی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کھلان پیران دی کھیر اس طرح لوگوں کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آج اس کو تو اس کا اتنا وہ نہیں ہے تو جب آپ اور ہم ایک عام آدمی کی زندگی بسر کریں گے ہر وقت میک اپ میں رہنے کے بجائے تھوڑا ہم ڈھکے بھی کھائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا عام آدمی کی زندگی کتنی کٹھن ہے جو مسجد میں بچارہ نماز پڑھنے آتا ہے ہم اس کو تڑی دے دیتے ہیں ہاں بڑاتو جہنم میں بڑاتو جو کبر ہیڑی تی بڑی وہ بچارہ شہب سارا دن قدال چلاتا ہے سارا دن وہ بچارہ زراعت میں کھیتوں کو پانی لگاتا ہے وہ بچارہ ریڈی چلاتا ہے آپ کے مسجد میں آئے اس کو بھی آپ تڑی دے دیں وہ بچارہ مان لے گا کیونکہ تم خدا کے نمائندے بن کر بیٹھے ہو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے وہ خدا کے وجہ سے سن لے گا لیکن یہ بات پتہ نہیں کتنی درست آپ سمجھ سکتے اور علماء سے گزارش ہے کہ جو وفود تشکیل دیئے گئے ہیں جماعت کی طرح سے اس وفد کا حصہ بنے اور ایک ممبر کی حیثیت میں جائیں ان لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر تبلیغ کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو نمائع رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو نمائع کرنے کی ہمیں ہمارے اندر خواہش بنے ہونے چاہے کہ ہم اور آپ طریقت سے وابستہ ہیں ایک سادہ ایسے نمبر کی حیث اپنے وفد میں شابل ہو جائیں اور تبلیغ کے کام میں ان کے معاون بنیں وہاں اتنی سمپل آسان اور میٹھی بات کریں سول انداز میں وہ نہیں جو کہ آپ کو اپنے پروفیشنل طریقے سے وائز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے جب فقیروں کے ساتھ جائیں تو ان فقیروں سے ذیکھیں کہ وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں اس انداز سے آپ تبلیغ کریں جو آپ شین قاف اور عین اور خا کے اوپر زور دے کر جب گفتگو کرتے ہیں اس کی الگ تقاضائیں ہوتی ہیں اس کے الگ سمرات ہوتے ہیں یہ تو ہم لوگوں کو اپنی جماعت کی دعوت دینے جا رہے ہیں تو یہاں شین قاف عین خا پر زور دینے کے بجائے آپ محبت پر زور دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اثر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیدے آپ کا بہت شکریہ کوئی ناغوار بات گزری ہو عجل معذرت خواہ ہے بہت شکریہ جزائے 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حمل و نالی صلی اللہ علیہ وسلم